اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جنت الفردوس کا وارث بننے کے لیے مجرب عمل سورت مومنون آیت نمبر ایک تا گیارہ قد افلح المؤمنون الذین هم في صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللہم معلزون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفرودهم حافظوا الا على ازبادهم او ما ملكت ایمانهم فانهم غير ملومی فمن ابتوا براء ذلك فاولئیک هم العادو والذین هم بیاماناتهم وعهدهم رو والذین هم على صلواتهم يحافظون اولئیک هم البارثون والذین يرثون الفردوس هم فيها خالدون آمین قد افلح المؤمنون الذین هم في صلاتهم خاشعون والذین هم من اللہم معلزون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفرودهم حافظون الا على ازبادهم او ما ملگت ایمانهم فانهم غير ملومین فمن ابتوا براء ذلك فاولئیک هم العادون والذین هم لیاماناتهم وعهدهم روان والذین هم على صلاتهم يحافظون اولئیک هم البارثون والذین يرثون الفردوس هم فيها خالدون آمین رات کو سوتے وقت مذکورہ آیتیں ضرور پڑھیں کیونکہ یہ آیتیں عزت کی حفاظت کرتی ہیں بے نمازیوں کو نماز کی رغبت دلاتی ہیں بے نمازیوں کو نماز کی رغبت دلاتی ہیں بے غودہ اور بری باتوں سے روکتی ہیں اور جنت الفردوس کا وارث بنا دیتی ہیں قد افلح المؤمنون یقیناً ایمان والوں نے فلاح حاصل کر لی قد افلح المؤمنون یقیناً ایمان والوں نے فلاح حاصل کر لی جو اپنی نماز میں خشو کرتے ہیں جو اپنی نماز میں خشو کرتے ہیں جو لغویات سے مو موڑ لیتے ہیں جو لغویات سے مو موڑ لیتے ہیں جو زکاة ادا کرنے والے ہیں جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں باجوز اپنی بیویوں باجوز اپنی بیویوں اور ملکیت کی لونڈیوں کے یقیناً یہ ملامتیوں میں سے نہیں ہیں باجوز اپنی بیویوں اور ملکیت کی لونڈیوں کے یقیناً یہ ملامتیوں میں سے نہیں ہیں جو اس کے سوا کچھ اور چاہیں جو اس کے سوا کچھ اور چاہیں وہی حد سے تجاوز کر جانے والے ہیں جو اپنی امانتوں اور وعدے کی حفاظت کرنے والے ہیں جو اپنی امانتوں اور وعدے کی حفاظت کرنے والے ہیں جو اپنی نمازوں کی نگے بانی کرتی ہیں جو اپنی نمازوں کی نگے بانی کرتی ہیں یہی وارث ہیں جو فردوس کے وارث ہوں گے جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے اولئیک ہم الوارثون یہی وارث ہیں جو فردوس کے وارث ہوں گے جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے جو فردوس کے وارث ہوں گے جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے آمین جزاک اللہ قد افلح المؤمنون الذین هم في صلاتهم خاشعون والذین هم انلهم معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون إلا على ازبادهم او ما ملكت ایمانهم فا انہم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك فاولئیک هم العادون والذین هم لاماناتهم وعهدهم راؤون والذین هم على صلباتهم يحافظون اولئك هم البارثون الذین ينثون الفردوس هم فيها خالدون آمین قد افلح المؤمنون الذین هم في صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون بالذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون الا على ازبادهم او ما ملكت ایمانهم فا انہم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك فاولئیک هم العادون والذین هم لاماناتهم وعهدهم راؤون والذین هم على صلباتهم يحافظون اولئك هم البارثون والذین يرثون الفردوس هم فيها خالدون آمین قد افلح المؤمنون الذین هم في صلاتهم خاشعون والذین هم من اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون الا على ازبادهم او ما ملكت ایمانهم فا انہم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك فاولئیک هم العادون والذین هم لاماناتهم وعهدهم راؤون والذین هم على صلباتهم يحافظون اولئك هم البارثون فردوس والذین يرثون البردوس هم فيها خالدون آمین جنت الفردوس کا وارث بننے کے لئے مجرب عمل سورت مومنون آیت نمبر ایک تا گیارہ رات کو سوتے وقت مذکورہ آیتیں ضرور پڑھیں کیونکہ یہ آیتیں عزت کی حفاظت کرتی ہیں بے نمازیوں کو نماز کی رغبت دلاتی ہیں بےہودہ اور بری باتوں سے روکتی ہیں اور جنت الفردوس کا وارث بنا دیتی ہیں آمین اے اللہ اس کلام کی برکت سے ہماری روزی کشادہ فرما دے ہمیں اس رات مستقیم پر چلنے والا بنا دے اور ہمارے اہل خانہ اور اولاد کو نیک بنا دے اے اللہ ہم پر دنیا اور دین کی سختیوں سے حفاظت فرما یا اللہ ان آیات کی برکت ہماری زندگیوں کے اندر یا اللہ داخل فرما دے آمین جزاقاللہ سترہ بارہ سن دوہزار چودہ اللہ اکبر ہمارے